بسم اللہ الرحمن الرحیم خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں نہیں آتا، وہ اتنا مہربان کیوں ہے؟ ناظرین آج چھوٹا سا واقعہ پیش کرنے لگے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا، امید ہے سب دوستوں کو پسند آئے گا۔ شروعات کی طرف چلتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ رات کا کھانا کبھی اکیلے نہیں کھاتے تھے، کسی نہ کسی کو ضرور مدعو فرما کر کھانا نوش فرماتے تھے، حسب عادت آپ کسی مہمان کا انتظار کر رہے تھے کہ کسی نے دروازے پر تستک دی، آپ نے دروازہ کھولا تو دیکھا وہاں ایک اسی سال کا بوڑھا تھا، اس نے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دو، مجھے بے حد بھوک لگی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوش ہو کر فرمایا مرحبا مرحبا، اس آدمی کو فرمایا ہاتھ دھولے، اس کے سامنے کھانا رکھا اور کہا بسم اللہ کیجئے، وہ بڑا بولا میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا کیوں کہ میں مجوسی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کر کہا، کھڑے ہو جاؤ، میں مجوسی کے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتا۔ وہ بڑھا چلا گیا، ادھر پلک جھپکتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور بولے اللہ نے فرمایا ہے، اے ابراہیم علیہ السلام منکر تو وہ میرا ہے۔ میں نے تو اسی سال میں کبھی بھی اس کا رزق نہیں روکا، اسی سال سے وہ میری نافرمانی کر رہا ہے۔ مجھے نہیں مانتا، مجھ پر ایمان نہیں لاتا، لیکن اس کے باوجود اسی سالوں میں میں نے ایک دن بھی اس کو بھوکا نہیں سنے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سنتے ہی اس مجوسی کے پیچھے دھوڑے۔ تھوڑی دور گئے تھے تو وہ مل گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے بندے مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ چل کر کھانا کھا لو۔ آپ کی وجہ سے اللہ مجھ سے سخت ناراض ہو گیا ہے۔ مجوسی بولا کہ کون اللہ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ ذات جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے ہر شے کو تخلیق کیا ہے۔ اور خوبصورت شکل میں ڈالا۔ اللہ وہ ہے جو تمام مخلوقات کو رزق دیتا ہے۔ جس نے تجھے اور مجھے اب تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ مجوسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر رونے لگا اور بولا کیا کہنے تیرے رب کے؟ اللہ کے بندے تیرے رب کا تو اخلاق بہت عالی اور عظیم ہے؟ میں اتنے پیار کرنے والے عظیم رب پر ایمان لاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا اور اللہ پر ایمان لے آیا۔ عزیز دوستو ہمیں نفرت گنے گار سے نہیں بلکہ اس کے گناہ سے کرنی چاہیے۔ جو کوئی بھی انسان کسی گناہ میں مبتلا ہو ہمیں اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کے لئے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالم